پورے کشمیر میں پچھلے پانچ دن سے برباری رک رک کے ہو رہی ہے لیکن اس میں تیزی اور رفتار شنیوار شام سے آئی ہے اور اس وقت پورے کشمیر میں برباری ہو رہی ہے جو آج دن بر جاری رہے گی میں اس وقت شری نگر میں ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سناٹا سڑکوں پر چھایا ہوا ہے کیونکہ چلنا پھرنا جو وہانوں کا ہے وہ اس برباری کے قارن مشکل ہو رہا ہے جہاں کے ایک طرف برف لگاتار سڑکوں سے ہٹایا جا رہا ہے وہیں پر جو لگاتار اوپر سے برباری ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سڑکوں پر فسلن کی استیتی پیدا کر رہی ہے جس میں چلنا پھرنا گاڑیوں کے لئے مشکل ہو رہا ہے موسم بیباغ نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب سے جو ادھک برباری کشمیر میں ہوگی وہ شنیوار شام سے رویوار تک ہوتی رہے گی اور وہ صاف اب دکھ رہا ہے اگر کشمیر کے پہاڑی علاقوں کی بات کریں دو سے تین فٹ برف کئی سارے جگہوں پر چاہے کلگام ہو شوپیاں ہو وہاں پر سڑکوں پر جمع ہوئی ہے جبکہ گلمرگ میں تین سے چار فٹ برف باری پچھلے تین دن کے دوران ہوئی ہے جس نے پریٹکوں کے ساتھ ساتھ پریٹن سے جڑے لوگوں میں مسکان لائی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار پریٹک جو ہیں وہ روح کر رہے ہیں گلمرگ اور دوسرے پریٹن ستھلوں کا کیونکہ اسی برف باری کا انتظار پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں برف باری تو یہ تو عام سی بات ہے کہ جانا ہی جاتا ہے اسی کے لیے کشمیر کے ونٹرز میں برف باری ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کئی ساری مسجدوں میں کئی ساری جگہ لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالی نے کسی کی دعا سنی کسی نے ایک بندے کی دعا سنی تو اللہ تعالی نے آج اپنا دکھایا کہ برف باری اتنی ہوئی ابھی تو دیکھا ہم نے کہ گاڑیاں بھی نہیں چل رہی ہیں اتنی برف باری ہو رہی ہے کہ اتنا ایکسپرکٹ بھی نہیں کیا تھا لوگوں نے آج برف باری سے فائدے بہت ہیں جیسے کہ یہ کشمیر ہے یہاں تو برف باری ایک سیزنل ہے ہم جانتے ہیں کہ سیزن کے چلتے ہوئے یہاں پہ برف باری بھی ضرورت ہے پانی کی قلت بھی آ جاتی ہے کہیں کہیں جگہ تو جیسے کہ ہمارے ندین آلے بھی سوک گئے تھے آج کے ونٹرز میں جبکہ ونٹرز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے برف باری کیا ہے اب انشاءاللہ سب سے ہی ہوگا جس طرح کشمیر کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سا سنا ہے کہ اس دھرتی پہ یہ جنت ہے تو اس کو بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں ہم ویسے تو ایک اپنے اوفیشل ٹرپ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور میں ایجوکیشن انڈسٹری میں یہ کام کرتا ہوں تو کل سے ہم لوگ اپنے اوفیشل وزٹ پہ اور ورکنگ پہ تھے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور سپیشلی کشمیر کے لوگوں کے لیے اس کے لیے بہت دعا بھی مانگی جا رہی تھی بہت پرتشتان بھی لوگ کر رہے تھے کہ یہاں پر برف پڑے کیونکہ اس جگہ کا پورا ایکانومی اس سے رن کرتا ہے کسانوں کی امیدیں بھی بڑھائی ہے کسان بھی کافی چنتت تھے جو دسمبر اور جنوری کے دوران کوئی برباری کشمیر میں نہیں ہوئی تھی اس سے پریشان تھے لیکن اب فروری کے شروع ہوتے یہ برباری جو ہے پورے کشمیر میں ہو رہی ہے موسم ویباق کا کہنا ہے کہ فیلحال رویوار دن بر جو ہے کشمیر میں برباری ہوگی شری نگر میں بھی یہ برباری ہوگی اور اس سے تاپمان میں آنے والے دنوں میں گراوٹ دیکھی جائے گی جہاں دن کا تاپمان بھی کم لڑکے گا وہیں پر رات کے تاپمان میں زبردست گراوٹ اس برف کی موجودگی کے قارن پیدا ہو جائے گی اور اس وقت اگر شری نگر کی بات کریں تو ایک ڈگری تاپمان اس وقت شری نگر میں ہے جبکہ دن میں یہ دو ڈگری کے آس پاس رہنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے